اگر آپ نے The Good, The Bad and The Ugly نہیں دیکھئے اور آپ میرے گروپ میں سبسکرائب کیے بیٹھے تو بھائی انسبسکرائب کر دو مجھے آپ کی ضرورت نہیں The Good, The Bad and The Ugly ایک فلمی نہیں پاکستان ٹیم دس سے زیادہ دفعہ آسٹریلیا جا کر ٹیس میکس کھیل چکے اور ان دوروں میں کئی دفعہ Good کئی دفعہ Bad اور کئی دفعہ اگلی مومنٹس آئے ہیں سرجیو لیونے کی 1966 کی کلاسک فلم کی طرح ہم یہاں اگلی سے شروع کرتے ہیں سب سے بھیانک واقعہ جو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کسی ٹیس میچ میں پیش آیا That was in the Perth test in the 1981-82 series جہاوے نوی اداد پاکستان کے کے ٹیم پر کپتان کی حیثیت سے آسٹریلیا میں تھے حیرانکن طور پر ان کے ساتھ ماجد خان، زہیر عباس اور عمران خان جیسے کھزاری موجود تھے ماجد خان اور زہیر عباس کپتانی کے امیدوار تھے جب نور خان نے مستر سٹروک کھیل کر جاوید میاداد کو کپتان بنا دیا Perth test میں جاوید میاداد was batting against tennis lily لیلی نے بال کی اور جاوید میاداد جو انہیں مستقل irritate کر رہے تھے شاٹ مار کر ایک اند منہ نہیں کوشش کی ایسے موقع پر بیٹسمن کے راستے سے بولر ہٹ جائے کرتا ہے لیکن لیلی کھڑے رہے اور جب جاوید میاداد نے دھکا دھکے ہٹانے ہی کوشش کی تو وہ تیش میں آگئے لیکن دینس لیلی آئے اور انہیں جاوید میاداد پر کک لگا دی اب کراچی کا لونٹا چھپ تو بیٹھتا نہیں اس نے بھی بلدہ اٹھا کر ایسے پریٹنٹ جا کہ ساپ آف دوں گا آسٹریلین پریس کی مضبط ریپورٹنگ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر اور بعد میں پاکستان کرکٹ بارٹ کے ہیڈ بننے والے اجازبت صاحب کی کوششوں کی وجہ سے لیلی پر پابندی لگی اور وہ دو ونڈے میچس کے لیے باہر ہو گئے نائنٹین سیونٹین نائن میں جب پاکستان ٹیم آسٹریلیا گئی تھی تو وہ ایک نہیں تین بھیانک واقعات سے بھری موسیقی